فیصلے یہ بڑے مصیب کی پاہاتل ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے باپا جان جشنِ ولادت کے سلسلے میں چند مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کے بارہ حرف کی نسبت سے جشنِ ولادت کے بارہ مدنی پھول قبول فرمائیے جشنِ ولادت کی خوشی میں مسجدوں گھروں دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پر چملے رائیے خوب چراغہ کیجئے اپنے گھر پر کم از کم بارہ بلک تو ضرور روشن کیجئے باروی نات کو دھم دھم سے اجتماعی ذکرو نات کا انعقاد کیجئے اور صبحِ سعادق کے وقت سبز سبز پر چمل اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبحِ بارہ کا استقبال کیجئے بارہ ربیون نور شریف کے جن ہو سکے تو روضہ رکھ لیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے حقا مکی مدانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر ہر پیر شریف کو روضہ رکھا اپنا یومِ ولادت مناتے تھے ہاں آپ کو تبدیل ہو رہا تو یہ سنو حضرت سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روضے کے بارے میں دریافت کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روضہ رکھتے تھے تو ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روض مجھ پر وحی نازل ہوئی سلام اللہ حضور آپ نے یہ دوسری تیسری مرتبہ صحاح ستہ کا تذکرہ فرمایا ہے صحاح ستہ سے کیا مراد ہے ستہ چھے کو بولتے ہیں صحاح ستہ منہ چھے صحیح کتاب ہے یوں کہ نہیں یہ مطلب محدیسین کی اسطلاح کہہ لیجئے محدیسین جو جنہوں نے چھاٹیاں کی اور یہ ترتیبیں کی حدیث کی ترتیبیں بہت ساری کی ہیں سب سب صحبہ اکرام کے دور میں کچھ بھی نہیں تھا کونسی صحیح ہے کونسی حسن ہے کونسی غریب ہے کونسی ضعیف ہے حدیث مطلب حدیث کی اقسام ہے اور جو اگر صحیح حدیث نہیں بھی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے صحیح یا غلط کی نقیز یعنی کہ زیدہ کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کی سب سے سمجھو کہ یہ صحت کے اعتبار سے اس کو مانا جاتا ہے صحیح حدیث یہ اسنات کی اور یہ یہ محدیسین کی اسطلاحات ہیں تو یہ سیاستہ چھے کتابیں چلیے آپ چاہے تو لکھ لیجئے تو میری غلطی ہو تو مجھے سمجھا بھی دیجئے گا بخاری مسلم ابو داود ترمیدی رسائی ابن ماجر یہ اچھے ہوگئی یہ سیاستہ کے لکھ تو مسلم شریف بھی سیاستہ میں سے جو دیکھنے کہ مستند ترین کتوب میں اس کا شمار ہے حدیث کی میں لکھا یہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور حدیث ہمیں بیان کرے تو ہم نہ مانیں میں نے اس کے لکھنے کہ وہ صحیح حدیث نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے صحیح یہ ایک اسطلاح ہے بلکہ خود ان صحیحین میں جیسے بخاری شریف بخاری شریف کی بھی بعض احادیث بخاری شریف میں اول تو وہ جو صحیح کا جو محدثین کرام کے نزدیک جو صحیح کی تعریف ہیں ریفی نیشن ہے اس کے میار پر ہر محدث نے اس کو تسلیم بھی نہیں گیا بخاری شریف کی ہر حدیث کو یہاں تک کہ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی جو مطلب یعنے کے بڑے نقاد محدث خزرین رحمت اللہ تعالی بزرگ تھے اہل علم تھے ہمیں ان کی معاذ اللہ برائنی میں نحوذ باللہ مطلب ہے کہ وہ تاریخ حدیث کے ذمین میں اس کر رہا ہوں کہ یہ بہت یعنے کے وہ تنقید بہت فرماتے تھے اور بہت زیادہ ڈیپ جاتے تھے اس کے اصناد میں تو انہوں نے بعض احادیث بخاری کی ان کو بھی انہوں نے موضوع قرار دیا بناوٹی حدیث ہیں امام بخاری میں بھی بناوٹی ہیں لیکن دوسرے محدث ان نے ابن جوزی رحمت اللہ تعالی کا رد بلیغ فرمایا تو یہ اللہ کے بہن سے اجید ردیگر سیاہ کی کتوب میں بھی بعض حدیثیں صحیح بھی مل جائیں گی تو حدیث شریف جو نیئے اس کی قسم حرام حلال عقائد اور یہ ثبوت جو ہے تو یہ جیسے وہ صحیح حدیث سے لیا جاتا ہے اچھا اب جیسے فضیلت ہے فضیلت یا ترغیب و ترہیب بولتے ہیں انہیں رغبت دلانا اور ڈرانا تو یہ ضعیف درجے کی حدیث بھی اس میں کام آ جاتی ہے موضوع حدیث نہیں مانی جاتی موضوع کا مطلب ہی بناوٹی ہوتا ہے موضوع حدیث بھی اور حدیث گڑھنا یہ تو حرام ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے مفہوم ہے اس حدیث شریف کا کہ جس نے جان بوچ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے یہ گناہ کا کام ہے حدیث گڑھنا لیکن لوگوں نے بہت گڑھیں حدیث ہیں خود میرے آقا حال عزت فرماتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں کوئی مجتہید نہیں آیا دنیا میں صدیاں گزر گئیں تو یہ کہ سو کے لگ بھر مجتہیدین ہوئے ہیں مجتہیدین مجتہید بھی ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے بہت بڑا عالم ہوتا ہے اس کی شرائط اتنی کڑی ہیں کہ اس دور میں اس میار پر باز ان چل پڑے ہیں اجتہاد کے دعوے کرنے والے لیکن ان کو شاید مجتہید کی تاریخ بھی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی شاید پتہ نہ ہو اس لیے مجتہید اپنے آپ کو کیوئیٹ سے ہوں گے پتہ ہوتا تو شاید وہ نصر چھپا لیتے ہیں مو چھپا لیتے ہیں حضرت سیدنا امام قسطلانی قدسہ سیروہ النورانی فرماتے اور ولادت با سعادت کے ایام میں محفیل ملاد کرنے کے خواست سے یہ عمر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ بلادت کی راتوں کو عید بنا دیا یہ ارشاد جو ہے جلد اول صفحہ ایک سو ارتالیس پر ہے نمبر دو یہ مدنی پھول جو میں ارز کر آدھا یہ جو ارز کیے گئے یہ نمبر ایک کے ذمہ لکھے ہیں نمبر دو کعبت اللہ شریف کے نقشے موڈل میں مہاد اللہ کہیں کہ گھڑیوں کا تواف دکھا جاتا ہے یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم باب المدینہ میں اس طرح کے مدن موڈل بہت عامل رکھیے جاتے ہیں تو اس میں کہیں کہیں گھڑیوں کا تواف دکھا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ زمانہ جہلیت میں کعبت اللہ شریف میں تین سو ساڑھ مترکھے ہوئے تھے ہمارے پیارے پیاروں میٹے میٹے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتغ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تقریمہ کے بعد کعبت المشرفہ کو بطوں سے پاک فرما دیا لہذا نقشے میں بھی بط یعنی گھڑیاں نہیں ہونی چاہیے اس کی طرف پلاسٹک کے کھول رکھے جا سکتے ہیں یہاں یہ عرض کرتا ہے جنہوں کہ توافع کاربا کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے اس کو مزید یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے ہاں جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے اس کا آویزان کرنا ناجائز و گناہ ہے نمبر تین ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جنہیں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں جانداروں کی تصاویر کی مدمت میں دو احادیث مبارکہ سنیے اور خوف خدا ومنی صلی اللہ رضی ہے نمبر ایک رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو نمبر دو لو کوئی تصویر بناے گا جاندار کی اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھوک دے اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھوک سکے گا مولانا صاحب معذرت کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں ابھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ تصویر ناجائز ہے جبکہ آپ کی تصویر بھی تو سکرین پر نمائیہ دور پر آ رہی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمائیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے کبھی آپ